الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول ہیل کریم السلام علیکم ناظرین اکرام اسلامی اللہ ویل کے تحت آج ہم کور کر رہے ہیں calculation time of a will یعنی calculation time of the bequest یعنی جس چیز کی پسیت کی جاتی ہے اس چیز کی خیمت کب نکالیں دیکھیں اس سلسلے میں یہ ویڈیو time to calculate the amount of bequest jurists differ in deciding the time to calculate one third amount of the assets as well یعنی جو فقہہ ہیں جو علماء ہیں وہ اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ جملہ میراس کا جملہ مارہون کے جو assets ہیں ان کا one third amount یا one third portion یا part نکالنے کے لئے کون سا وقت مناسب ہے figure one presents the views of jurists on this issue figure one دیکھیں bottom پہ this figure shows jurists views on the calculation time of a will یہاں پر چاروں اماموں کے اخوال دیے گئے ہیں حنفی یعنی امام ابو حنیفہ کا خورد ہے calculate when the assets are getting distributed یعنی جس چیز کی وصیت کی گئی ہے اس کی خیمت کا حساب اس وقت لگائیں جب میراس تخصیم ہو رہی ہو جب assets تخصیم ہو رہے ہو اس طرح سے امام مالک کا قول ہے calculate at the moment will is made یعنی جس وقت وسیعت تیار کی گئی ہے اسی وقت amount کا حساب لگائیں کہ will جتنا ہونا چاہیے یعنی one third will total asset کا کتنا ہوتا ہے امام شافعی کا خورد دیکھیں calculate on the occasion of the status death یعنی جس وقت وسیعت کرنے والے کا اتخال ہوا ہے اس وقت حساب لگائیں کہ one third of total assets کتنے amount کا equivalent ہوتا ہے یا big west کے amount کا حساب لگائیں امام حنبل کا خورد دیکھیں calculate on the occasion of the status death یعنی امام حنبل بھی وہی کہتے ہیں جو امام شافعی کہتے ہیں یعنی کہ وسیعت کی گئی چیز کی قیمت کا اندازہ وسیعت کرنے والے کے موت کے وقت لگائیں چونکہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اہناک کی ہے یعنی ہنفی مسلک کی تباہ کرنے والوں کی ہے اسی لئے سوپریم کورٹ اور ہندوستان کے ہائی کورٹ زیادہ تر فیصلے ہنفی مسلک کے مطابق کرتے ہیں یعنی کہ calculate the amount of big west when the assets are getting distributed یعنی جس وقت زیادہ تقسیم ہو رہی ہے اسی وقت will کے amount کا حساب لگایا چاہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ وبلعالمین